ان کو سرگودہ انٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ کے دفتر میں وہاں پہ تیخانے میں رکھ رہے ہیں نہ ملاقات کرنے دے رہے ہیں فریولیس بوگس چارجز ان کے اوپر رکھے ہیں اسی طرح یہاں پہ ہمارے شیخ بکاہ صاحب ہیں میرے ساتھ احمد چٹھا صاحب ہیں جناب یہاں پہ بلال بھائی ہیں سب کے سب ساتھیوں کے خلاف انہوں نے ایک سے ایک کر کے پرچے دی ہوئے بوگس پرچے دی ہوئے اور صرف اس کے لیے کیونکہ ایک دم انٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ ایس جو پنجاب کی ہے ان کو ایک دم خوش اس کی آئی کیونکہ ہم سارے ساتھیوں نے ایفیڈیوٹ دیئے تھے اور سائن کر کے دیئے تھے پاکستان تحریک انصاف میں شمولیت کر لیے ان کی اس فستحیت کو ہم لوگ کنڈیم کرتے ہیں میں پھر ریپیٹ کر رہا ہوں کہ وزیراعظم عمران خان صاحب سے جب میں ملا دو دن قبل جمعیرات کے دن انہوں نے واضح پیغام دیا تھا جنرل عاصف منیر کو کہ ان کی اس ریجیم کے ساتھ یہ بیکنگ یا پھر آپ سمجھ دیں کہ جو یہ ریجیم اس وقت چل رہی ہے فارم سنتالیس کی ان کی ٹوٹل کوشش یہ ہے کہ فوج اور عوام آمنے سامنے ہو اور یہ نقصان پاکستان کو ہوگا پاکستان کو ہو رہے کیونکہ نوے فیصد عوام پاکستان کی وزیراعظم عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑی ہے اور پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کھڑی ہے لہذا یہ جو لوگ ہیں جس پہ شعباز شریف ہے نواز شریف ہے مریم نواز ہے مسلم لیگ نوم کے ہیں وہ سب سے بڑی جماعت کو اور فوج کو اس کے درمیان اور بلخصوص پاکستان کی عوام کو آمنے سامنے کھڑا کرنا چاہ رہے ہیں اور یہ ملک کے لیے نقصان دے ہیں اس لیے ایک سیٹ اپ جو اس وقت چل رہے یہ غیر آئینی غیر قانونی ہے اور اس کا واحد حل ہے کہ فل فور الیکشن ہونے چاہیے یہاں پہ مرسا شیخ وقاسہ بیٹھے ہوئے ان کی والدہ کے خلاف کیسز ہوئے ان لوگوں کو شرم نہیں آتی اور میں یہاں پہ یہ بھی کہتا چلوں کہ کل کے دن ہم لوگ اپنا اجلاس کریں گے اور پارلیمنٹیرینز یہ چیز اس چیز کو ڈیسائیڈ کریں گے کہ اگلا لائے عمل ہمارا کیا ہوگا اور اس پہ ہم پارلیمنٹیرینز دھرنا جو ڈی چوک ہے یہاں پہ بھی ہم لوگ اس پہ بھی ہم لوگ ڈیسائیڈ کریں گے چاہے وہ ایم این ایز ہو ایم پی ایز ہو بہت ساری اور چیزیں ہیں وہ ہم لوگوں نے ڈیسائیڈ کرنی ہیں پر واضح پیغام ہے گورنمنٹ کو کہ آپ ہوش کے نا کھن لو یہ لوگ ان کے پاس منڈیٹ کچھ نہیں ہے میں یہی بات کرنا چاہ رہا تھا اور یہاں پہ میں ابھی اسد کیسر صاحب کو ریکویسٹ کروں گا کہ یہ آپ سے مخاطب ہوں اور جو اوورال اتحادی کے حوالے ہماری اتحادیوں کے حوالے سے صورتحال ہے اس کی اوپر بات کریں بنوشتان میں جو سیچویشن بنی ہے اس کی اوپر بھی بات کریں بہت شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک تو یہ ہے کہ مریف صاحب نے بلکل واضح کر دیا ہے کہ اس وقت جو ہمارے ایم ایز ایم پی ایز اور ہمارے جو سوشل میڈیا کی ورکرز ہیں ان کے اوپر جو کریک ڈاؤنز ہو رہے ہیں ہم سب اس کی مضمت کرتے ہیں اگر آپ ایم ایز اور ایم پی ایز کو اتنی اس کی توہین اور ڈس رسپیکٹ کرتے ہیں تو پھر اس پارلیمنٹ کی کیا آئیسیت ہے یہ پارلیمنٹ بلہ آپ بلکل یہ تو ایک بوگس کی سب کا پارلیمنٹ بنا ہے اس کی کوئی رسپیکٹ نہیں ہے اس کو کی بات سنتا نہیں ہے ان کے اندر جو نصر پر ایک ڈیبیٹنگ سوسائیٹی اور آپ اس کے ایم ایز کے خلاف اس سے منگڑت میں ایک تو مطالب کرتا ہوں سپریم کورٹ سے کہ یہ جو سپریم کورٹ کا ڈیسیجن آیا ہے اور جو ہماری فورٹی ون ایم ایز ہیں ان کو خصوصی ٹارگٹ کیا گیا ہے کہ وہ اپنی وہ پہداری چینج کریں ان کو بڑے بڑے آفرز آ رہے ہیں اور بڑے بڑے آفرز میں آپ اس کو منسٹریہ ملنا اس کو پیسے دینا اور نہ ہو تو پھر انٹی کرپشن اور جو انٹریجنس ہیڈا رہے ہیں ان کے طرف سے دباؤ کا سامنا کر رہا ہے یہ جو چھوڑریب تائیس کی بات کی انہوں نے یہ ہمارا محمد سلطان صاحب یہ امیر سلطان صاحب اور اس طرح جو ہینا ہمارا معظم جتوئی صاحب اور دیگر جو ایم ایس کے بارے میں جو ہینا بات کیے امیر حب صاحب نے تو یہ اس طرح سپریم کورٹ کی پیسنے کے بعد ہوا میں تو سیکرٹی جنرلل صاحب بیٹے ہیں میں تو ان کو ریکویسٹ کروں گا کہ پہلے تمہارا مطالب آئی ہے کہ سپریم کورٹ خود اس کو پر سو موٹو ایکشن لے کیونکہ یہ ان کی پیسنے کی توہین ہے ان کی پیسنے کے بعد ہی سب کو چھوڑا ہے اور اگر نہیں تو میں سیکرٹی جنرللل صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ اس کو اپنے لائر کو اپنی لیکر ٹیم کو بتائے کہ یہ سپریم کورٹ سے رجوع کرے سپریم کورٹ سے رجوع کرے اور اس کے سامنے لے کے آئیں میں صرف یہ پوچھا چاہتا ہوں تو ایک تو یہ ہے کہ ہم مضمبت کرتے اور جس طرح انگریب صاحب نے کہا کہ ہم انشاءاللہ کل جو ہمارے بیٹنگ ہوگی اس پر پیسنہ کریں گے کہ ہمارے تمام پرلیمنٹیرین جو ہے نا وہ آکے ڈی چوک پہ یا جہاں کوئی مظاہرہ کرے اس کے خلاف آمد اٹھائے نمبر نمبر ٹو پانچ اگز کو پانچ اگز کو ہم دو ایشیوز پہ دو ایشیوز پہ انشاءاللہ پوری ملک میں بڑے بڑے جلسے اور مظاہرہ کریں گے ایک تو پانچ اگز کو امران خان کی گرفتاری کا دن ہے اس کو جس طرح ایک غیر قانون طور پر گرفتار کیا گیا جس طرح اس کی مطلب منٹو منٹو میں جو ہے نا عدالت کی پیسری کو جو جو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کی گئی اور منگڑت کیسے میں تو پوری پاکستانی ایسی اپیل ہے کہ مہنگائی کے خلاف اور کیلی اور امران خان کی جس دن اس کو جیل میں بیج دیا اس کے خلاف پانچ اگز کو بڑپور بظاہر ہوں گے یہ جو آج کل جو ہے نا آئی پی پیز والا ایشیو صلی اللہ ہے عمر ویب صاحب اس میں زیادہ تصرص رکھتے ہیں لیکن میں پوٹیٹیکل بات کروں گا جو جب اسلامی نے اس کی اوپر ایک سٹیل لیا ہے ہم بالکل اس کو سپورٹ کرتے ایشیو کو کہ جو آئی پی پیز کے ساتھ اگرمنٹ ہے اس کو ریوزٹ کی جائے کیونکہ یہ ابھی ہمارے عوام کی بس کی بات نہیں ہے اس وقت ایک غریب آدمی جس کی ٹوٹل مزدوری دو ڈائی سو یا تیز سو روپے ہیں وہ کیسے اتنی مہنگی بل پی کرے گا اس کی بس کی بات نہیں ہے یا جو انہوں نے ٹیکسٹ لگائے ہیں جو کاروبار کے اوپر جو ہے نا اس وقت اتنی باری بار مطلب پیسرباد کے ہمارے ایم ایل ایز بیٹھے ہیں پیسرباد دویجن سے تعلق رکھتے ہیں جو ہمارے ٹیکسٹائل انڈسٹری وہ تقریباً بیٹھ گئی ہے جس طرح اور بھی ہماری انڈسٹریز ہے وہ اس کو بہت برہ بری طرح جو ہمارے کنسٹرکشن انڈسٹری تھی کنسٹرکشن انڈسٹری ہماری بلکل ختم ہو گئی ہے ماربل انڈسٹری یعنی ہماری انڈسٹری بھی ختم ہو رہی ہے تو اید تو ہم مطاربہ کرتے ہیں کہ یہ جو فاشس ربیہ ہے شاباز شریف کا اور اس کی بطی جی مریم نواز کا اس کی ہم مضمت کرتے ہیں اور ہم مطاربہ کرتے ہیں کہ جو پریک ڈاؤنیں ناجائز پرچے ہیں اور گرہتاری اس کو ختم کرے نہیں تو پھر ہم آپ کے خلاف میں نے پہلے بھی کہا تھا ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ملک میں انارکی نہ بنے ہم کوشش کرتے ہیں کہ ملک میں جو ہے نہ عدب استحقام نہ ہے اگر حکومت کی خواہش ہے تو پھر بلکل ٹھیک ہے تو ہم سب سے پہلے سپریم کورٹ سے مطاربہ کرتے ہیں کہ سوموٹو ایکشن لے نہیں تو ہم خود انشان نہ جائیں گے اس کے خلاف درنا بھی دیں گے اور جو اس وقت ہمارے کوشش ہے کہ جتنی میں سمجھتا ہوں کہ یہ ٹائم آ گیا ہے میں تمام پولیٹیکل پارٹیز کے جب اسلامی ہو جی ڈی اے ہو جو انا جمعہ درماء اسلام ہو ہم سب کو اب اس حکومت کو رخصت کرنے کیلئے ایک میس پہ بیٹنا پڑے گا کیونکہ اس وقت یہ حکومت اس کے پاس منڈیٹ نہیں ہے یہ جلی منڈیٹ کی اوپر بیٹے ہیں ان کے پیسے سارے آئے بے فور باہر سے ہو رہے ہیں اور یہ جو مہنگائی آ رہی ہے اس وجہ سے آ رہی ہے کہ ان کے پاس عوام کا کوئی احساس نہیں ہے میں ایک منٹ یہاں پہ ایک اور چیز بات کروں گا ہماری فیس بک کی لیڈ ہے عروبہ کومل ان کو اٹھایا گیا ہے کل اس کو ہم لوگ شدید الفاظ میں کنڈیم کرتے ہیں مضامت کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ رہوف حسن صاحب اور ہمارے آفیس کے اور ساتھی ان کی فیزیکل ریمانڈ جو ہے وہ ایکسٹینڈ کی گئی ہے اور پروسیکیوٹر نکھائے ہمیں چند دن اور چاہیے اس کے ان لوگ مضامت کرتے ہیں ان کو کیسی کیا اور چیز چاہیے رہوف حسن صاحب کے پاس ایسی کیا چیز ہے کہ ان کی وہ ضعیف العمر شخص ہے ہمارے آفیس کے ایمپلوئیز ہیں انہوں نے ایسے کیا چیز کی ہے صرف اس کی ہے کہ وہ پاکستان تیری کے انصاف کے آفیس میں بیٹھے ہوئے تھے یہ فیشسٹ حکومت اس کو ہم لوگ کنڈیم کرتے ہیں اور ان کا جو انٹیلیجنس ایجنسیز کا روئی ہے اس کو بھی ہم لوگ کنڈیم کرتے ہیں خدارہ پاکستان کو تباہی سے بچائیں یہ جس رستے پہ ہم لوگ جا رہے ہیں اس پہ پاکستان کو لا تلافی نقصان یہ لوگ پہنچا رہے ہیں شکریہ شیخ صاحب ایک تو یہ کہ یہ جو بلیم صاحب نے کہا یہ سرگوڈا یہ گجرانوالا یہ گجرانوالا سے ہے اور وہاں سے جو ہمارا ایمینے ہیں عجیب چیز صاحب اور دوسرا جو ہمارا ایمینے ہیں گجرانوالا کا بلال ازاز بیٹھا ہے یہاں پہ بلال ازاز بیٹھے ہیں مبین عرب جت صاحب کے جو تارخانہ ہے اس کو بن کیا گیا ہے عمر سے باہر ہے اس کے خلافی جو ٹی کیسز باقی جو ہے نا شیخ فقاہ صاحب ایکسپرین کریں گے جو بات ہے میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں عمر بھائی کی بات کی تائید کرتے ہوئے مجھے صرف یہ سمجھ نہیں آرہی کہ یہ جو مسلمی نون کی حکومت ہے اور جو ان کے پپٹ اور تابع افسران ہیں جو ادارے ان کے ساتھ مل کے ہمارے لوگوں کے خلاف یہ بروٹیلٹی کا ایک جو ہے ایک بےہودہ قسم کا ڈسپلی کر رہے ہیں میں صرف ان سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا آپ نے اس ملک میں رہنا نہیں ہے کیا ہم نے اس ملک میں رہنا نہیں ہے کیا ہمارا رائٹ نہیں ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ حکومت مسلمی نون کی یہ ہمیشہ رہے گی یہ یہاں سے جائیں گے نہیں اگر آپ سے افسران ہے تو آپ حکومت پاکستان کے ریاست کے ملازم ہیں آپ پاکستان کی عوام کو بھی جواب دے ہیں یہ تو چلے جائیں گے آپ اپنی وردیوں کا پولیس کی وردی پہنتے ہیں انٹی کرپشن کے آپ ملازم ہیں آپ محکمہ مال کے ملازم ہیں آپ ڈپٹی کمیشنر آفیسز میں کام کرتے ہیں آپ اسٹیبلشمنٹس میں کام کرتے ہیں آپ اس قوم اور اس عوام کے لیے کام کرتے ہیں یہ حکومتیں چلی جائیں گے آپ کیا مو دکھائیں گے اس عوام کو کیا مو دکھائیں گے اپنے بچوں کو کیا کیا بےہودگیاں آپ کر رہے ہیں ہمارے امین اے امیر سلطان صاحب کو اٹک کیا گیا اس کے بعد ان کو ریلیس کیا گیا اور ان کو ملک سے جانا پڑا وہ یہاں پہ ہیں اس کے بعد موظم جتوئی صاحب کو گرفتار کیا گیا اور جن کنڈیشنز میں ان کو دو دن رکھا گیا وہ میں آپ کو ایکسپلین نہیں کر سکتا ہوں رکھنے کے بعد جب پتہ یہ لگا کہ وہ ایفیڈیوٹ دے کے آئے ہیں اس کے بعد انہیں انٹی کرپشن کے حوالے کر دیا کہ ٹھیک ہے جی اب آپ چلے جائیں نیاں غوث ہمارے ایک ایم این اے ہے بالپور سے ان پہ زندگی میں شریف ترین آدمی ہے زندگی پہ کوئی ایف آئی آر نہیں ہوا ان پہ انٹی کرپشن ایف آئی آر دے دیا میرے پہ جیسے عمر بھائی نے کہا مجھ پہ میرے بھائیوں پہ میری والدہ پہ دس سال پرانی کچھ زمین ہے اس وقت کے پٹواری اور تحصیل دار بھی آلموس ریٹائر ہو گئے ہیں اب یہ جب سے اکتالیس والا معاملہ ہوا ہے سپریم کورٹ کا فیصلہ ہوا ہے اس فیصلے کے بعد جناب وہ انٹی کرپشن بھی جاگ گئی اور انہیں دس سال پرانی زمین کا کیس یاد آ گیا چٹھا صاحب یہاں بیٹھے ہیں ان پہ دو ایف آئی آر زور ہو گئی یہاں پہ بلال اجاز صاحب بیٹھے ہیں آج تک واپس نہیں جا سکے نو مئی سے لے کے آج تک واپس اپنے ہلکے میں نہیں جا سکے حضی انتیاز صاحب آپ دیکھیں وہاں پہ گجنا والا میں ان کو کھانا دینے کی اجازت نہیں ہے ملاقات کی اجازت نہیں ہے وہ کیا ہے کوئی روک ایجنٹ ہے وہ کوئی ملک دشمن آدمی ہے آپ نے ایک جھوٹا بوگس پرچہ ابیوز آف آثورٹی کا ابیوز آف فنڈز کا آپ نے بنا دیا جو آپ کو بھی اکتالیس کے بعد یاد آیا ہے ہمارے مستیخیل صاحب کے پر ایف آئی آرز ہیں وہ روپ پوچھ ہونے پر مجبور ہو گئے ہیں جمشید دستی کے گھر میں کیا ہوا وہ آپ کے سامنے ہے ہم اس بات پہ حیران ہیں کہ لوگ اسلام آباد سے اپنی جو ریسپیکٹڈ کوٹس ہیں اپنے ان زلوں اور ڈیویجنز کی جہاں پہ جا کر انہوں نے بیز لینی ہے وہ وہاں بھی نہیں جا سک رہے ہیں ایم این نے اس کو اپنے زلے کی انٹی کرپشن کوٹ میں پیش ہونے کے لیے بھی پروٹیکٹیو بیز لینی پڑ رہی ہے کہ ایسا نہ ہو جیسے آجی امتیاز صاحب یہاں سے نکلے اور ان کو ابڈک کر لیا گیا اس ملک میں کیا ہو رہا ہے ہم اس کی شدید ترین الفاظ میں مضمت کرتے ہیں اس سلسلے کو فوری روکا جائے اگر آپ یہ نہیں روکیں گے تو جیسے حسد عمر صاحب نے کہا کہ انار کی تقسیم تباہی آپ اس سے بچ نہیں سکیں گے اور صرف بیانوں سے اور کاؤنٹر جو ایکسپلینیشنز ہیں ان سے یہ ملک نہیں چل سکتا ہے سسٹم آپ چلا نہیں سکے ایکانومی آپ نے تباہ کر دی سیکورٹی سیٹویشن پاکستان کے ہر کونے میں جو ہے وہ تباہ ہوتی گئی اور اس کے بعد جو قوم کے حقیقی رمائندے ہیں آپ ان پہ جھوٹے بوگس کیسز کر کے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں پھر میں بات ہمارے کیمنے ہے ہمارے ویس ریجن کے رائے حسن نواز صاحب وہ فورٹی ون میں نہیں ہے اوہ 39 میں ہے ان کو ایک صاحب فون کرتے ہیں اور کہتے ہیں جی توڑے نہ ملنا جو ملاقات کرنی جی انہیں کہا ملاقات کرنا ہوں گے مگر تسی خبریں شبریں لسٹا نہیں جی پڑھ دے انہیں کہا جی کی ہویا جی انہیں کہے میں تو انتالی ہاں اچھاں اکتالی ہاں اچھ نہیں ہاں تو آگے سے فون کرنے والا کہتا ہے اوہو غلطی ہوگی موجہ کرو تسی چلو ٹھیک ہے ملاقات نہیں کرنا سو انتالی ہاں نہیں ہے موجہ یہ اس ملک کی تقسیم ہے پہلے ہم پہلے ہم پینتالیس اور سنتالیس والے رولے میں پڑھے رہے ہیں ادا فیصلہ علی کیتا نہیں کسے نے اب ہمارے ساتھ جو ہے وہ امتالیس اور اکتالیس والا معاملہ ہو گیا ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس ملک کو تباہ نہ کریں پاکستان تحریک انصاف اپنے ہر امینے ہر ورکر رہو پزند سے لے کے آفیس کے ایک ایک امپلائی تک ایک ایک امینے کے ساتھ کھڑے گی اور ان کی رہائت کے لیے آخری حد تک جائیں گے خون کے آخری قطرے تک کھڑے رہیں گے اور جس لاعمل کا اعلان عمر بھائی نے اور اسد قیسل صاحب نے کیا ہے ساری پی ٹی آئی پورے پاکستان میں لبیک کہے گی پروڈیکشن آرڈرز کے لیے ہم جائیں گے سپیکر کے پاس اب جو آگلے اجلاس آ رہا ہے کہ آج انتیاز صاحب کو اور اس کے علاوہ اگر کوئی ہمارے یسین ہیں جو میمبر قومی اسمبلی سبائی اسمبلی ہوں گے انہیں ان روایات کو اور ان چیزوں کو برقرار رکھتے ہوئے ہم ہو جائیں گے اور ہمیں امید ہے یہ بے حیائی جو ہے یہ جہاں تک ہو رہی ہے وہیں تک ہوگی یہ آگے تک ایکسٹینڈ نہیں کریں ایک بیٹھ ایک جو خواہش تھی رکھا ہے یہ فاروڈ بلاگ بن جائے گا وہ جو انہیں نئی بن سکا ان کی تو یہ ان کی اوثان خطا ہو چکے ہیں ان کو سمجھ نہیں آ رہے ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ پنجاب کی ایمین ایس کے اندر کیسی اتنی وہ آئی ہے اٹھانا یہ ہم اپنے پنجاب کی ایمین ایس پارلیمنٹری ان کو سلام پیش کرتے ہیں جس طرح بہادر اسی وہ پرسو جو انگامی اجلاس طرح کیا گیا ہے آپ کی اس میں قانون سادھی ہو رہی ہے اور قانون سادھی بھی آپ لوگوں کے حوالے سے اس میں جو آپ کے حوالے لگنی ہے کبھی ساری چیزیں ہیں آپ لوگوں نے کیا اس حوالے سے بھی حکمت اعملی تیار کیا دوسرا ایک طرف آپ کو مذاکرات کی دعوت دیتے ہیں 1454 کی سلام پرزی جمال سلامی کہا رہی ہے پیار ہے آپ کے اوپر ہو رہی ہیں فلڈی کے اندر اور کیا سمجھے آپ دنیا میں جو احتجاج ہوتے ہیں یا اس سے پہلے بھی ہوتے رہے ہیں کوٹوں سے اجازتیں لے کہ کبھی احتجاج ہوئے ہیں یا کامیاب ہوئے ہیں دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ یہ جو اسمبلی میں لے کے جا رہے ہیں تو ہم تو اس اسمبلی کی جو مطلب قانونی حصیت ہے اس کی اوپر ہمیں سیریس ابزرویشن ہے ہمیں کہتے ہیں کہ یہ 47 کے لوگ ہیں یہ اگر کوئی کرادات بھی پاس کرتے ہیں اس کرادات کی کوئی حصیت نہیں ان کو پبلک سپورٹ حاصل نہیں ہے یہ جالی طور پر بیٹے ہیں تو ہمیں نے سپریم کورٹ سے یہ اپیل ہوگی کہ اگر یہ اس کے سم کی کوئی قانون سازی یا کوئی کرادات پاس کرتے ہیں تو اس کی کوئی حصیت نہیں ہے یہ بلکل اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ مجھے بتائیں کہ نمبر ون سینٹ اس وقت انکمپلیٹ ہے آپ نے جائنٹ اس پہ جانا ہے ہمارے ایک سو بھی کی اس پہ نبائندگی نہیں ہے نمبر ٹو جو ہمارے اس وقت سپیشل سیٹے ابھی تک اس کی نبائندگی نہیں آئی ہے تو اس قرارداد ہو کہ اس کی کوئی قانونی حصیت نہیں کوٹا پلا ایک جو آپ نے بات کی میں اے ڈگر کر دوں تو آپ نے کہا کہ احتجاجوں کے لیے اجازت کی ضرورت ہوتی مجھے یہ لگتا ہے آپ کے میڈیا بھی ایک دو دن سے میں دیکھ رہا ہوں یہ امپریشن دیا جا رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کے ورکر اور ہمارے جو مقامی قائدین ہیں ان کو انڈرمائن کرنے کی کوشش کی جاری ہے میڈیا کے ایک سیکشن کی وجہ سے اور ہماری ایک سیاسی مخالف پارٹی کی طرف سے میں آپ کو واضح بتا دوں کل پنجاب کے جمعہ والے دن پنجاب کے ہر ظلے ہر تحصیل ہر شہر کے سینٹر میں احتجاج کیا ہے پاکستان تحریک انصاف نے پورے سرحد کے ہر ظلے ہر تحصیل میں سندھ کے بلوچستان کے پنجاب کل میں ہر صدر سے ہر امین ایم پی سے میری بات ہوئی ہے ہر ظلے کے اندر ہمارے بندوں کو لئیہ میں ہمارے اٹھارہ بندے ڈیٹین کیے گئے ہیں جھنگ میں ہمارے بندوں پر ایف آی آرز دی گئی ہیں لاہور میں ہمارے بندوں پر ایف آی آرز دی گئی ہیں ڈی جی خان میں رحیم یار خان میں پورے پنجاب کے ہر ظلے کے اندر ہمارے سینکڑوں ورکر اٹھائے گئے ہیں مگر اس کے باوجود ہمارے لوگوں نے اعتجاج کیا ہے جو لوگ کانیاں سنا رہے ہیں نا جی کہ یہ اجازتوں کے امتظار میں اجازت کے بغیر this is nonsense ہمارا حق ہے ہمارا right ہے صرف دفعہ ایک سو چوتالیس کی ایک ایف آئی آرز سے ڈرا کے آپ تحریک انصاف کو نہیں روک سکتے جماعت اسلامی نے تو صرف اسلام آباد کا اعلان کیا تھا ہم نے پورے پاکستان کا اعلان کیا تھا اور آپ فٹیجز دیکھیں جو میڈیا تو نہیں چلا سکا مگر ہمارے سوشل میڈیا ہینڈلز کے اوپر آپ کو ملیں گی پاکستان کے ہر قسمے کے اندر پاکستان تحریک انصاف نکلی بروٹیلٹی کے باوجود نکلی مارکوٹائی کے باوجود نکلی اگر کہیں سو نکل سکے تو سو نکلے اگر کہیں پانچ سو نکلے تو پانچ سو نکلے اجازت کی بات نہیں ہے ہم قانون کا اعترام کرنے والے لوگ ہیں جہاں تک اسلام آباد کا تعلق تھا کیونکہ ہم عدالت میں گئے ہوئے تھے عدالت کا اعترام ضروری ہے ہم وہاں ایک نئی کانٹروورسی جنریٹ نہیں کرنا چاہتے تھے مگر پورے پاکستان میں اعتراج ہوا ہے پرچے برداشت کی ہیں گرفتاریاں برداشت کی ہیں مگر اجازت والے رولے میں نہیں پڑے تو یہ اپریشن کوئی نہ دے یہاں پہ ایک شکلی یہاں پہ میں اٹ کر دوں اسلام آباد کے جلسے کے حوالے سے ہمیں ہمارے قائد جناب وزیراعظم عمران خان صاحب نے انسٹریکشن دی تھی کہ اسلام آباد کا جلسہ اجازت کے ساتھ کیجئے گا اس لیے ہم لوگ کورٹ میں گئے ورنہ جلسے جلوس کرنا پاکستان تحریک انصاف سے بہتر اور سب سے بڑے پاکستان کی تاریخ میں نہ کس نے کی ہے اور نہ کوئی کر سکے گا بلکل لیکن میں آپ کو واضح طور پہ بتا دوں کلیر کٹ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ انٹیلیجنس اداروں کا جس پہ کیونکہ انٹیلیجنس اداروں کا وہ فیصلس ہوتی ہیں ان کا کوئی شکل و صورت نظر نہیں آتی جو الیکشن ہوا تھا اس پہ واضح طور پہ آپ کے انٹیلیجنس ادارے جس میں آئیس آئے ایم آئی آئی بی ایف آئی ایو اور سپیشل برانچ شامل ہیں ان کا ٹوٹل عمل دخل تھا اس میں کوئی شک شبے کی بات نہیں ہے کلور آف تا ہاؤس پہ یہ میں کہہ چکا ہوں اور میں میڈیا پہ کہہ چکا ہوں یہ حکومت فارم فارٹی سیون کی یہ جو بنی ہے یہ ایک آرٹیفیشل کانسٹرکٹ ہے یہ ایک مسنوعی ہے جس شخص کے یا چودہ ہزار ووٹ ہیں تو اس کا چودہ ہزار کے ساتھ ایک صفر آخر میں لگا کے اس کو ایک لاکھ چالیس بنا دیا گیا ہے یہ آپ کو بھی معلوم ہے ساری دنیا کو معلوم ہے نمبر ایک نمبر دو ایک ملک میں سب سے اہم چیز جو ایک سٹرکچر ہوتا ہے جو گرفائی سردوں کی حفاظت کا وہ افواج ہوتی ہیں اور اس کے ساتھ چیرمن ماؤک کی ایک میں مثال دیتا ہوں اس نے بتایا اس نے ایک سوال کیا تھا اور اس کا جواب خود ہی کیا تھا اس نے انگریزی میں میں اس کا بات کرتا ہوں پھر تجربہ کرتا ہوں اس نے کہا what is the army the army is the people in uniform کی فوج کیا ہے فوج عوام کو آپ یونیفورم پہنا دے تو وہ آپ کی فوج ہے لہٰذا سب سے اہم چیزی ہے کہ آپ کی پاکستان کی عوام کی دل کی دھڑکن وزیراعظم عمران خان ہے اور سب سے مقبول پارٹی پاکستان تحریک انصاف ہے یہ حکومت اپنے ازائم اپنی دو دو پاؤں گوشت کے لیے پوری بہنس کو زباہ کرنے کے چکر میں ملک کو نقصان دینے کے چکر میں کیوں کیونکہ ان کو جو اینارو ملا ہے ان کے جو کرپشن کر رہے ہیں ان کا جو ساڑھے چار سو عرب روپے کا گندم کا سکینڈل ہے جو آپ کا وزیر داخلہ نے مارا ہے اس میں مال مارا ہوگا اور باقی بھی اس میں ملوث ہیں ابھی آپ کے پاس جو پیٹرولیم پروڈکٹ کی بلوڑستان سے جو سمگل ہوتا ہے پانچ سو عرب وہاں پہ آتا ہے تو یہ ساری چیزیں کیوں ہو رہی ہیں آپ کے ڈی جی آئی ایس پی آر کو کیوں آنا پڑا کہ وہ آپ کے فائننس منسٹر کا رول کرے انٹیریئر کا کرے انفرمیشن منسٹر کا کرے کیونکہ یہ حکومت پیچھے ہو رہی ہے اور فوج کو آگے دھکیل دیئے اس سے نقصان کس کا اس کا فوج کے دھارے کو نقصان اس کے مرال کو نقصان اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کو اور پاکستان کی عوام کو نقصان میں ایک سیکھیں ادھر ادھر ہی آپ سب سے پہلی یہ بات ہے کہ جن آئی پی پیس کے ساتھ ہمارے معاہدے پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ بھی ہوئے تھے اور میں خود پاور منسٹر بھی تھا اس کو آپ دیکھیں وہ ریٹس کیا تھے دھائی سنٹ دو سنٹ مسلم لیگ اور وہ سب کے ساب رینیوبل انرجی کے پروجیکس تھے وینڈ کے آپ کے سولر کے اور ہمارا مقصد ہی یہ تھا کہ پاکستان میں چیپ سستی انرجی آئے اور ایک سال پہلے میں دوزار انیس کی بات کر رہا ہوں ایک سال پہلے جو مسلم لیگ نون کی حکومت نے معاہدے کیے تھے چند انہوں نے جو رینیوبل انرجی کے کیے تھے وہ سولہ سنٹ پہ تھے کیا وزیراعظم عمران خان صاحب جس وقت آئے تو پاکستان میں شمسی تبانائی میں زیادہ کی شدت میں اضافہ ہو گیا کیا ہوا زیادہ تیزی سے چل گئی کہ آپ کا ریٹ جو ہے وہ کم ہو رہا ہے نہیں خانچے ختم کیے تھے یہ فرق ہے دوسری چیز ہماری پالسی تھی کہ ہم لوگ وہ سٹرکچر وہ پروجیکس دا رہے تھے جہاں پہ آپ کی ضرورتی سائی وال کول پلانٹ کی کیا ضرورتی امپورٹٹ کول پہ آپ لائیں آپ کی یہ چار گیس الینجی پروجیکس کی کیا ضرورتی آپ نے پوری الینجی ٹرین جو ہے وہ پوری کی پوری لگا دی اس کے ساتھ امپورٹٹ فیول کے ساتھ اور ملک کو آپ نے گروی کر کے رکھ دیا جو آپ کا سٹرکچر ہے آپ کا میں ٹیکنیکل ڈیٹیلز میں نہیں جانا چاہتا پر آپ کو میں موٹا موٹا بتا دوں آپ کا جو کانٹریکٹ سٹرکچر ہے جو مسلم لیگ نون نے کیا تھا اس کو انگریزی میں کہتے ہیں فرنٹ لوڈڈ ٹیک اور پی کانٹریکٹس اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی جو مدت ہے وہ دس سال کی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آئی پی پیز کو آپ پہلے دس سال میں سارا سود دے رہے ہیں فرنٹ لوڈڈ کر رہے ہیں اس کے بعد پچی سال کا پروجیکٹ ہے وہ گئے مزے کر رہے ہیں اے نہیں نہیں ایک سے کہا آپ بات سن لیں تحمل سے اس کے بعد جنابے والا انہوں نے تو مزے کر دی ہے دوسری چیز جو ہم نے اپنے ٹائم پہ کیا تھا وہ یہ تھا کہ اس سارے سٹرکچر میں وہ بہانہ کرتے ہیں کہ یہ حکومت پاکستان ایک ہی مارکیٹ مطلب بائر ایک ہے تو ہم نے اس چیز کو شروع کیا تھا اور نیپرا میں ایکسپرٹیز ہم لوگ لائے تھے اس کو کہتے ہیں سی ٹی بی سی ایم کمپیٹیٹیو ٹریڈنگ بائی لیٹرل کانٹریکٹ مارکٹ کہ آپ اس پہ جو بائرز بھی زیادہ ہوں اور آپ کے سیلرز بھی خریدار بھی ہوں اور بیشنے والے زیادہ ہوں وہ کانٹریکٹس ہم لوگ سٹرکچر ہم لوگ چینج کر رہے تھے کہ آپ کا ٹیک اور پے کانٹریکٹس ہے وہ سوچ ہو جائے ٹیک اور پے سے ٹیک اینڈ پے پہ آ جائے لہٰذا یہ ساری چیزیں ہم لوگ کر رہے تھے جو اس وقت کی حکومت نہیں کر پا رہی اور یہ کانٹریکٹس غلط کانٹریکٹس غلط فیول میکس فوسل فیول پہ یہ مسلم لیگ نون کی حکومت نے ان کو لک ان کیا تھا ہم لوگ دیکھیں جس وقت ہم لوگ کی الائنس ہے ہماری الائنس میں چھے پارٹیز ہیں تحریک تحفظ آئین پاکستان جس میں ایک پارٹی جو ہے وہ پاکستان تحریک کے انصاف ہے اس پہ آپ کو معلوم ہے ہمارے اس الائنس کے سربراہ جناب محمود خان اچکزئی صاحب ہے جو ہمارا وہاں پہ فیصلہ ہوگا وہ الائنس کے پلیٹ فارم سے ہوگا ہم لوگ کے دن جماعت اسلامی کو اس وقت جس وقت سراج الحق صاحب موجود تھے بیسیتے پریزیڈنٹ جماعت اسلامی اس وقت ہم نے جا کے اصد کیسر صاحب بھی موجود تھے ہم لوگ سارے ان سے ملے بھی تھے دیکھو ہمارے رابطے ہیں ابھی کوئی ڈیٹیل ہمارے طوی نہیں ہے لیکن ہمارے تمام پرلیٹکل پارٹی اپوزیشن کی جتنی پرلیٹکل پارٹی اس کے ساتھ رابطے ہیں ایک صرف ایک بات میں اٹھ کرنا چاہتا ہوں پاکستان تحریک انصاف ایسا پارٹی رسپیکس ایوری پارٹی رائٹ ٹو پروٹیسٹ یہ واضح ہے باقی عمر بھائی نے آپ کو بتا دیا ہے جہاں تک انہوں نے کہا کہ یہ پچانوے فیصل دووں کا یا نینانوے فیصل لوگوں کا مسئلہ ہے مہگائی سارے پاکستان کے ہر پارٹی کے ایک ایک بندے کا مسئلہ ہے اور اس کو بجٹ سے پہلے اور بجٹ کے بعد جس فورس فولی ہم نے on the floor of the house and off the floor even جو ہمارا یہ ہنگر سٹرائک ہے اس میں بھی ایک ایجنڈا مہگائی کے سلاح ہوئی ہے تو وہ we are already doing that مگر ہمیں یہ سہولت نہیں ہے ہمیں تو آپ کو پتا ہے اگر ایجنڈے بھی مالتے ہیں ایجنڈ آرڈر بھی کرتے ہیں ہمارے ملتے ہی اٹھا کے لیے سر اچھے سر ایک پہ آپ نے اس حکومت پر اعزام بڑھایا اپوزیشن لیڈر نے کہ وہ یہ ساری چیزیں کر رہی ہے لیکن وہ پزشتہ کچھ سات ماہ یا ایک سال گرلیں جو کم سے پریشانی شروع اپوزیشن لیڈروں میں کہا کہ یزیر تک یہ الفاظ ادا کیے اس کے علاوہ کہا کہ جنگل کا بادشاہ ہے وہ یہ سب چیزیں کر رہا ہے تو یہ جنگل کا بادشاہ ہے کیا تنفیر ادا ہو رہی ہے کیونکہ آپ نے تو آرمی چیپ کے والے سے مجھوشتہ بہت دیان دے دیا یہ حرمت یہ ان کو لڑانا چاہتی ہے آرمی چیپ سے آنا کہ آپ کے اپوزیشن ایک منز سے ان کی تتابیر شایع ہوتی رہی شیع ہوتی رہی اپوزیشن ایک منز سے بیڈی آئی کے جس سے آپ اپنا موقع بھی پیش کرتے ہیں تو یہ ہے کون جنگل کا بادشاہ یہ رزید جیسے سب ترین آفاظ بڑا کیا جاتے رہے تو کون ہے جو کرتا ہے بڑا اچھا سوال ہے شیرادی صاحب آپ سے ایسی ہی سوال کی مجھے توقع تھی ماشاءاللہ اور کوئی ایسی آپ یہ سوال نہ کرتے تو مجھے بڑی مایوسی ہوتی نمبر ایک شیرادی صاحب آپ کی بات آگے بڑھاتے ہوئے ماشاءاللہ جو میرا موقف تھا وہ میں نے پریس کو میڈیا کو بڑی کلیارٹی کے ساتھ بتا دی ہے جو وزیراعظم عمران خان صاحب کا میسج تھا کہ ایک ملک میں تین جو آپ نیشنل سیکیورٹی جو پالیسی ہوتی ہے اس پہ آپ دیکھ لیں کہ جو گرفائی سرحدوں کو آپ کی جو جز سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں اس پہ آپ کی نمبر ایک کریڈیبل ڈیفینس چاہیے ہوتا ہے مضبوط دفاع نمبر دو آپ کی سٹرونگ ایکانومی آپ کی مضبوط میشت اور نمبر تین نیشنل کوہیزن قومی ہم آنگی ماشاءاللہ اس رجیم نے شعباز شریف کی رجیم نے اس نے پوری کوشش دن رات کی لگا کے کر دی ہے کہ وہ یہ تینوں ستونوں کو ایک ایک کر کے کمزور کرے اس پہ سے طاقت نکالے نمبر ایک میشت کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا لنڈن پلان کا حصہ تھا جنرل باجوا اور یہ لوگ لگے ایک مضبوط میشت اور حکومت وزیراعظم عمران خان صاحب کی جو چھ فیصد گروس ریٹ سے بڑھ رہی تھی اگلے سال آ کے اس اقدار فائننس منسٹر بنا اس نے اٹھا کے سیدھا قائمے پھینکا مسلم لیگ نون کی حکومت تھی میشت کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا نمبر ایک جوز آپ کا قومی قومی سلامتی کا وہاں پہ آپ نے اس کو کمزور کا رکھ کے رکھ دیا دوسرا قومی ہم آنگی بلوچستان سے دیکھے قیبر پختونخواہ پنجاب سندھ ہر جگہ پہ افراد تفریح ازاد کشمی گلگت بلتستان یہ موجودہ ریجیم اس کی رسپونسبل ہے کل جو مارنگ بلوچ صاحبہ کے ساتھ ہوا گوادر میں ان کے ساتھیوں کے ساتھ کنڈیم کرتے ہیں ہم لوگ کیوں فائرنگ کی گئی نہیں ہونی چاہیے یہ چیزیں یہاں پہ مارنگ بلوچ صاحبہ کو پچھلے دنوں ڈیٹھ دو مہینے پہلے پریس کلاب میں بلوچستان کوئٹا پریس کلاب میں جاری تھی ایسی نے جا کے تالے لگا دیے کیوں تالے لگا دیے کیونکہ وہ بات کرنا چاہتی ہے بلوچوں کے رائٹس کی اوپر یہاں پہ ان کو ٹیر گیس کر کے یہاں سے ان کو واپس بھیجا گیا وہ آپ کو میڈیا پہ تصاویر نہیں دیکھی کوئٹا میں جا کے دیکھیں کہ وہاں پہ خواتین کے پروٹسٹ کس نویت کے ہوئے خوش کے ناکھن لو ملک کے ساتھ کھلوار کر رہے ہو اور تیسری چیز دونوں چیزیں قومی ہم آنگی آپ کی متاثر ہوتی ہے میشت آپ کی متاثر ہوتی ہے تیسرا آپ کا کریڈیبل ڈیفنس ایک مضبوط دفاع آپ کے پاس میشت میں پیسے ہوں گے جیب میں آپ ٹینک گولہ بارود اور یہ چیزیں ہواہی جاز لے سکیں گے نہیں ہوگا تو ملک جو ہے وہ انڈینجر ہو جاتا ہے بہت شکریہ ابھی آپ کل بھی کریں گے انشاءاللہ ترقیب یہ کی جا رہی ہے کہ وہ بڑھائی نہیں جا سکتی لنس کے بعد اور دنگر سے پہلے وہ کی جا سکتی ہے اس کے پاس ہے جو اس سے پہلے آپ نے ہجازے کار دنوانے کی کوشش لیا لیکن جیسے ہی ادارے باہر نکلتے ہیں آپ کو مضامت کرنے کے لیے سامنے لی آتے ہیں لیڈرشپ گائی ہو جاتی ہے کارکنان آپ کی مجھ سے جو پہلے کارکنان رہیشت ہیں آپ کی آپ کی یہی پہ یہی پہ میں بات آپ کی ایک سیکنڈ اور اگر اس پر بھی آپ کو روکا گیا تو آپ کا رضیہ مجھے بہت اچھا سوال ہے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ پاکستان فیڈرل یونین آف جنلس کا گجروانہ میں انعقاض ہوتا ہے یہاں پہ ساتھی شاید ہوں وہاں پہ ہوتا ہے جی انہوں نے مجھے بلایا اپوزشن لیڈر کو وہاں پہ ایز چیف کیسٹور وہاں پہ بات چیت کرنے کے لیے مجھ سے پہلے مسلم لیگ نون کے ایک صاحب آکے وہاں پہ اڈریس کرتے ہیں تین بجے جمعہ کے بعد میرا ٹائم تھا ادھر آتا ہوں پانچ ایس پیز دو ڈی آئی جیز اور انٹیلیجنس ایجنسیز کے لوگ آتے ہیں اور وہاں پہ میڈیا کے ساتھیوں کا انہوں نے وہ ہال جو ہے وہ بند کر آیا ملازموں کو اٹھا کے لے گئے ان کا کھانا تک پولیس نے چوری کر دیا چوری کر دیا میڈیا کے میڈیا کے آپ کے ساتھی بات صاحب نے آکے گجنوالا کی روڈ کا درنہ دیا انہوں نے کہا یہاں پہ اپوزیشن لیڈر آئے گا ورنہ ہم لوگ کسی کو لاو نہیں کریں گے دو ناکے توڑ کے میں خود وہاں پہ پہنچا اور ہم نے وہاں پہ سیکس فول کیا نمبر ایک نمبر دو ہماری سب لیڈرشپ جو ہے اس طرح کے شیخ فقاص سکرم صاحب نے بتایا کہ ہماری ہماری جمعے کے دن بعد جمعہ پورے پاکستان میں ہر جگہ پہ ہمارا ایم این اے ہمارا ایم پی اے ہمارے تنظیم کے لوگ موجود تھے خود انہوں نے لیڈ کیا پی ٹی آئی کے لوگ لیڈرشپ خود لیڈ کرتی لوگ آکے ہیں اور وہاں پہ ان کے خلاف پرچے ہوئے دباع کے پرچے ہوئے ڈیٹینشن آرڈرز دیکھے ہوئے تھے تو یہ بات ٹوٹلی غلط ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ ایک سیکنڈ سر ایک سیکنڈ آخری بات میں مکمل کر لوں ہماری لیڈرشپ مکمل طور پر ایکٹیو ہے فیلڈ میں ہے اور تب ہی لوگوں کو اس چیز کی تکلیف ہوتی ہے تیسری بات آپ نے کہا جی علامتی بھوکر تال مجھے بتائیں ہم لوگ کسی سے کوئی مکہی لیتے ہیں یا کوئی آٹا لیتے ہیں کہ کسی کو کوئی تکلیف ہوتی ہے ہم خود اپنا کر رہے ہیں بھوکر تال ہے کوئی اور کرنا چاہے ضرور کر لے ہمارا علامتی بھوکر تال ہے اور ہمارے وزیراعظم عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ مطلب آپ ضرور کریں انہوں نے مجھ سے کہا جی میں خود کروں گا میں نے کوئی ہاتھ جوڑے میں نے کہا سر آپ نے نہیں کرنا ہم لوگ کریں گے علامتی بھوکر تال ہے جب ہمارا دل چاہے گا ہمارے لیڈر کا حکم آئے گا اس کو ہم لوگ ریچٹ اپ کریں گے ٹائمنگ کا ٹائمنگ ہماری مرضی کی کسی اور کوئی آز تکلیف ہے وہ ساکھ گرمی میں ہمارے ساتھ بیٹھ جائے اور وہ وہاں پہ اس کے پسینے بھی نکلیں گے اور اس کو پتہ بھی لگ جائے گا بہت شکریہ گجرہ والا والا میں ایڈ کر دوں جی پر کل جو ہے گجرہ والا کی اندر بار کے اندر بار روم کے اندر آئی ایل ایپ نے بکلا کنونشن رکھا سردار لطیف خوصہ جو ہمارے سینئر رینماں ہیں اور ہمارے ایم ایم ای بھی ہے وہ وہاں پہ چیف گیس سے وہ وہاں پہنچے کین یو امیجن کہ وہاں پہ پریزیڈنٹ اور جنرل سیکرٹی کے ساتھ مل کے بار روم بند کروایا گیا بار روم میں نہیں جانے دیا گیا کنونشن کینسل کرایا گیا کچیری کے اندر وکیلوں کا داخلہ گجرہ والا میں بند کر دیا گیا کچیری کے جنرل سیکرٹی عثمان کو ایک رات پہلے اٹھا لیا گیا وہاں بار کے کو اور میں آپ کو فوٹیجز شیئر کروں گا میں نے ٹویٹ بھی کیا ہے کچیری کے ہرد گرد سینکروں کی تعداد میں پریس والے موجود تھے اور وہ روک رہے تھے کہ خوزہ صاحب اور پی ٹی آئی کے لائرز جو ہیں وہ اندر نہ جائیں وہ گئے مزاملت ہوئی وہ اندر گھسے ان کو کیفیٹریہ کے اندر بیٹھ کے چار پانچ سو بکلا کے ساتھ وہ ساری گفتگو کرنی پڑی تو اسی کہندے ہو ساہے برکر باپ میں اس میں آئے پاس جس طریقے نال ایسی باپ نکل دیں دیکھیں ہم دیکھیں ایک میٹ ایک میٹ میں ہم دیکھو ہم پولٹیکل پارٹی ہے ہم کوئی ملٹین گروپ نہیں ہے آپ نے ایک مئی نائن مئی جو آپ سب کو پتا ہے پوری دنیا کو پتا ہے کہ نائن مئی ایک ڈراما ہے نائن مئی ایک ٹریپ ہے نائن مئی پی ٹی آئی کے خلاف ایک سازش تھی اور جس طرح اس کا ڈراما اور پروپیگنڈا کیا گیا ہمیں دشمن یعنی ہم جیسی لوگ جو میں پوری زندگی میں پوری زندگی میں میرے خلاف ایک سو ست کا پرچہ نہیں ہوا شاید میں نہیں کہہ ستا آپ میں سے کسی کے خلاف شاید ایک سو ست کا بھی نہیں ہوا کبھی آئی پاکستان کی قانون کو نہیں تھوڑا ہم سب تغددار تہرے بھائی دیکھیں اس طرح نہیں ہے ہم اپنی جدوجیت کریں گے بلکل کٹیگار کیلئے قانون اور آئین کی اندر رہتے ہوئے پور امن جدوجیت کریں گے ہم ملٹین نہیں ہیں ہم اپنی ورکروں کو اس تک استعمال کریں گے جس تک اس کی پوریٹیکل رائٹس ہیں شکریہ شکریہ شکریہ